دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈیا نیوی کو ملنے والے چار لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاکس کے بارے بات کرنے والے ہیں یہ ملٹی رول سپورٹ ویسل پروگرام ہے جس میں بھارت چار ایسی شپس خریدے گا یہ انڈیا نیوی کی ڈیزاسٹر رسپانس ایمبیفیس وارفیر اور آئیزنڈ پیٹیکشن کیویبیٹیز کو بڑھائے گا دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا ہمارے دیش کو ان لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاکس شپس کو مینی ائرکرافٹ کیریرز میں کنورٹ کر دینا چاہیے یا نہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو انڈیا کے منسٹری آف ڈیفنس نے چار لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاکس کو بنانے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا یہ انڈیا نیوی کے ڈیزاسٹر رسپانس ایمپیبیس وارفیر اور آئیزنڈ پیٹیکشن کیویبیٹیز کو بڑھانے کے لیے پروگرام شروع کیا گیا تھا اس پر جائیٹ کی ٹوٹل کاسٹ سولہ ہزار کروڑ رکھی گئی تھی جانے کی ٹو پائنٹ سکس بلین ڈالرز اس ٹینڈر کو دوزر تیرہ میں تین دومیسٹک شپی آرز کو ایشو کیا گیا تھا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا نیوی ریجن میں چائنہ کی نیوی کی پریزنس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس لیے انڈیا نیوی کو ایسی ایمپیبیس وارفیر شپس اور ایک کرافٹ کیریرز کی ضرورت پڑی ہے اور انڈیا نیوی کے لیے اب یہ شپس ٹاپ پریوریٹی بن گئی ہے اس کے ساتھ ہی انڈامان اور نیکو بار کمانڈ کو میجر ایمپیبیس وارفیر ہب کے طور پر کنورٹ کیا جا رہا ہے جے بیس چائنہ کی نیوی کی انڈیا نوشنل میں بڑھ رہے دب دبے کو کم کرنے میں مد کرے گا اور اس کے ساتھ ہی اس بیس کی مدد سے ہم سی لینز کو پریٹ کر سکیں گے اس ٹینڈر میں انڈیا نیوی نے بہت سارے کرائٹیریا رکھے گئے تھے جانے کی جو بھی شپ ان کرائٹیریا کو میٹ کرے گی اسے کو سلائٹ کیا جائے گا انڈیا نیوی کے مطابق یہ کرائٹیریا تھوڑا بہت فریکسیبل ہے لیکن چلیے اب اس کے بیس کی کرائٹیریا کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹینڈر میں یہ کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ اس شپ کا سائز دو سو پندرہ میٹر سے لمبا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اس شپ میں ایوییشن فسیلٹیز بھی ہونی چاہیے جانے کی اس کا ایوییشن ڈیک ٹین ہیوی ہیلیکوپٹر کو کیری کرنے کے کیویبل ہونا چاہیے جانے کی یہ شپ 35 ٹنز تک کے ہیوی ہیلیکوپٹر کو کیری کرنے کے کیویبل ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی اس شپ میں چودہ سو تیس جانے کی فورٹین ہنڈرڈ تھٹی پرسنل کو کیری کرنے کیویبلٹی ہونا چاہیے جس میں سکسٹی آفیسرز اور فور ہنڈرڈ سیلرز اور نائن ہنڈرڈ ٹروپ شامل ہوں گے اس کے ساتھ ہی اس میں لوڈ کیری کیویبلٹی بھی ہونی چاہیے اس شپ میں ایسی کیویبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ 20 انفینٹری کومبیٹ وہیکلز 40 ہیوی ٹرکس اور 900 کے قریب ٹروپس کو کیری کر سکے اور اس کے ساتھ ہی اس شپ کو ایئرڈی فینس میسائلز کے ساتھ اور کلوز انڈ ویپن سسٹم کے ساتھ بھی ایکیوپڈ ہونا ہوگا تاکہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے اس شپ میں لگنے والے شپ کی ایئرڈی بھی سی ہاک ہیلیکوپٹر کے ساتھ اس شپ کو ایٹی سمرین وارفیر کیویبلٹی، ایٹی سرفیس وارفیر، نیول سپیشل وارفیر، انسرشن، سرچ اینڈ ریسکیو، کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو، ورٹیکل ریپلینشمنٹ، میڈیکل ایویکویشن، رولز کو نبھانے میں بھی مد ملے گی اس کے ساتھ ہی انڈیا نیوی نے یہ بھی کوریمنٹ رکھی دی کہ اس میں لگنے والے ویپن سسٹم میں ایک پوائنٹ ڈیفنس مسائل سسٹم، کلوزن ویپن سسٹم، ایک انٹی ٹورپیڈو ڈکوئی سسٹم، ایک چیک سسٹم اور ہیوی انڈ لائٹ مشین گنز لگی ہونی چاہیے اس کے ساتھ سے اس کا انڈیورنس اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ یہ 45 دیز تک کام کر سکے اور اس کی میکسیم سسٹینڈ سپیڈ 20 نوٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے جانے کی جس سپیڈ کی اوپر یا لگاتار چل سکے وہ سپیڈ 20 نوٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اس کا پوپلچن سسٹم الائٹرک ہونا چاہیے دوستو اس ٹینڈر کے تین بڑے کانٹینڈر تھے جس میں فرانس کے مسترال کلاس شپ شامل تھی جو کہ فرانس کی ایک لینڈگ ہیلیکوپٹر ڈاک شپ تھی اس شپ میں ایسی قیبیٹی تھی کہ یہ 900 آرم ٹروپس کو کری کر سکتی تھی اور 60 ہیوی یا 35 لائٹ ہیلیکوپٹر سکاری کر سکتی تھی اس شپ کی ڈسپلیسمنٹ 21,300 ٹنز تھی اور اس کے رینج 19,800 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ تھی اٹلی کی ایک کمپنی ایک ملٹی فنکشنل شپ کو اس ٹینڈر کے لیے آفر کر رہی تھی لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اٹلی کے پاس کوئی بھی ایسی ملٹی رول سپورٹ ویسل شپ نہیں ہے جو کہ انڈین نیوی کے کرائٹیریا کو فٹ کرتی ہو لیکن ان کی ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس ایسی شپ کو بنانے کی کیویبیٹی ہے جو کہ 20,000 ٹنگ کی ایک ملٹی فنکشنل شپ ہو ان کی شپ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سکس ہیلیکوپٹر سو کیری کر سکے گی اور اس کی رینج 13,000 کلومیٹر ہوگی اور یہ 950 مرینز کو کیری کر پائے گی اس کے ساتھ تھی سپین نے اپنی شپ کو آفر کیا ہے جو کہ نوینٹیا کمپنی نے بنائی ہے اس شپ کا نام ہے جوان کارلوس کلاس شپ اس شپ کو انہوں نے سپینش نیوی کے لیے بنایا ہے اور ایسی شپ وہ رویل اسٹریلیا نیوی کے لیے بنا رہے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا نیوی کے ملٹی رول سپورٹ ویسل ٹینڈر کے لیے ایک بڑا کونٹینڈر ہے کیونکہ یہ انڈیا نیوی کے سبی کریٹیریا کو پرفیکٹلی فٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس شپ میں ایک سکائی جمپ رنوے بھی ہے جس کی مدد سے شورٹ ٹیک آف اور ورٹیکل لینڈنگ ایک کرافٹ کو بھی اس شپ سے اپریٹ کیا جا سکے گا اس شپ کی ڈسپلیسمنٹس ٹونٹی سیون تھاؤزن سیونٹی نائن ٹنز ہے اور یہ تھٹی ایک کرافٹ کو کری کر سکتی ہے جس میں ہیریئر ایک کرافٹ اور ایف سٹی فائیو ایک کرافٹ شامل ہیں اس کے ساتھ یہ سیکنگ ہیلکوپٹرز کو بھی کری کر سکتی ہے اس کی رنج سیونٹین تھاؤزن کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ نو سو کے قریب مرینز کو کری کر سکتی ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین نیوی ایک سسٹی فائیو تھاؤزن ٹن کا ایک کرافٹ کیریئر بنانے کے اوپر کام کر رہی تھی لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ٹائٹ بجٹ ہونے کے کان انڈین نیوی کو شاید اس ایک کرافٹ کیریئر کو بنانے کا اپروول نہ ملے اسی کان انڈین نیوی کے پاس فیوچر میں آئین ایسا سوکر مدیتے جیسے ایک کرافٹ کیریئر ہی بچے گا اور اس کے بعد آئین ایسا سوکرانت ایک کرافٹ کیریئر بھی انڈین نیوی کو مل جائے گا دوستو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ آئین ایسا سوکر مدیتے ایک کرافٹ کیریئر کو دوزر چالیس تک ریٹائر کر دیا جائے گا اسی کارن ہمیں جان تو آئین ایسا سوکرانت کلاس ایک کرافٹ کیریئر کا ایک اور کیریئر بنانا چاہیے اور جہاں ہمیں پہلے سے موجود لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاک شپ کو منی ایکرافٹ کیریئرز میں کنورٹ کر دینا چاہیے دوستو جو لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاکس انڈیا نیوے کے لیے پلان کیے گئے ہیں وہ 20,000 ٹن کیٹگری والے ہیں اور وہ اتنے اشے نہیں ہیں کہ وہ زیادہ ہیلیکاپٹرز اور پرسپیکٹیو فائٹر جیٹس کو کاری کر سکیں اگر انہیں ہمیں ایک منی ایکرافٹ کیریئر میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں ان شپ کو 9,000 ٹن زیادہ ہیوی بنانا ہوگا سرل شبدوں میں بات کریں تو ہمیں اس شپ کو جیپنیس ایزومو کلاس ہیلیکاپٹرز جیسا بنانا ہوگا جو کی تقریباً ایک ڈزن فائٹر جیٹس کیری کر سکتے ہیں جس میں F-35 بھی شورٹ ٹیک آف اور ورٹیکل لینڈنگ کیویبیٹی والے ایکرافٹ شامل ہیں دوستو یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمیں ان شپ سے ایسے ایکرافٹ کو اپریٹ کرنا ہے تو ہمیں F-35 ایکرافٹ امریکہ سے خریدنا ہوگا تو یہاں پر آپ کو یہ بتا دیں کہ ریشنز بھی اپنے وائے کے یعنی کی یک ون فور ون سپرسونک ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ایکرافٹ کا ایک سکسیسر پلان کر رہے ہیں جسے یک ون ہنہنڈ ففٹی ایکرافٹ کا نام دیا گیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریشن ایکرافٹ F-35 بھی ایکرافٹ جیسا ہی ہوگا تو ففٹی جیٹس کو کیری کرنے والی ایک بڑے ایکرافٹ کیریئر کو اپریٹ کرنے کی بجائے انڈین نیوی چار لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاکس کو منی ایکرافٹ کیریئرز میں کنورٹ کر سکتی ہے جس کی مدد سے انڈین نیوی کو چائنہ کی نیوی کے ایک گینسٹ بہت اشیر سٹریجک ڈیفتھ مل جائے گی جہاں پر آپ کو پتا دیں کہ چائنیس نیوی بہت تیجی سے ایکرافٹ کیریئرز بنا رہی ہے اور اس کے ساتھ تھی چائنہ کا پلان یہ ہے کہ وہ فورسیبر فیوچر میں فائیو ایکرافٹ کیریئرز کو آپریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہή ان کا ایک نیوک tour پاورڈ کیریئر کو بنانے کا بھی پلان ہے ان کا پلان یہ ہے کہ وہ انڈین آشن ریجن میں کم سے کم ایک ایکرافٹ کیریئر بیٹل گروپ کو ڈیپلائی کریں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایکرافٹ کیریئر کو گوادر کے نیول بیس میں سٹیشن کریں انڈیا نیوی اپنے دو ایکرافٹ کیریرز کے ساتھ اپنے آئیلنڈز کو پرٹیکٹ نہیں کر پائے گی انہیں ان آئیلنڈز کو اچھی طرح پرٹیکٹ کرنے کے لیے لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاکس کے جورت ہوگی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماترم